سلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آئی ہوپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں وزی ہوں گے تو فرنڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبادست ہے بہت ہی اچھا ٹاپک ہے کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے آج ان لوگوں کے لیے سیلیکٹ کیا ہے جن کے پلانٹس جو ہے جن میں نائٹروجن فارس فورس کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے آج ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے کہ کیونکہ پوٹاشین نائٹروجن فارس فورس کے بغیر جو ہے آپ کے پلانٹ فرنڈز وہ ان کی گروہ جو ہے وہ بلکل بھی اچھے سے نہیں ہو سکتی اس لیے آج کی ویڈیو ان میرے بہن بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے گھر میں پلانٹ رکھے ہوئے ہیں بٹ کیا ہے کہ ان کے پلانٹس جو ہے ان کی گروہ اچھی نہیں ہوتی ان کے جو کلر لیو ہیں وہ لش گرین نہیں ہوتے اور گروہ جو ہے وہ رکی رکی سی رہتی ہے تو یہ اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا کیونکہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی ہیلپ ملنے والی ہے کہ کون سی چیز جو ہے ایسی چیز کیونکہ ہمارا جو کونٹنٹ ہے فرنڈز وہ کچن گارڈننگ سے ریلیٹڈ ہے اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کم سے کم بجٹ میں رہ کے جو چیزیں جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کی جائیں تاکہ آپ کو بہت کم بجٹ میں چیزیں جو ہیں اپنے پلانٹس جو ہیں ان کو مینٹین کر سکیں تو فرنڈز یہ بھی ایک بہت ہی لازمی جزہ ہے ہمارے کچن کا اور اس کے بغیر تو ہمارا گزارہ ہی نہیں ہے تو جی تو فرنڈز بلکل میں آج بات کر ہی ہوں یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے چائے کی پتی تی لیف جو ہے یہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائے کی پتی جو ہے ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے ہر گھر کی ضرورت ہے اور اس سے آج میں بنانے والی ہوں لیکوڈ فرٹی لائزر لیکوڈ فرٹی لائزر فرنڈز اس کا کس طریقے سے بنانا ہے آپ اگر مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو پھر ہی آپ کو فرنڈز سمجھ آئے گی کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو بنانا ہے کیونکہ فرنڈز کافی ہو گئی یہ جو یہ چائے کی پتی ہو گئی یہ بہت ہی زبردست چیز ہے یہ ہے میرے پاس استعمال شدہ نہیں ہے فرنڈز یہ جو ہے بلکل فریش جو ہے چائے کی پتی جو ہے ہم نے لی ہے استعمال شدہ نہیں لی اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو فرنڈز باؤسکات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پلانٹس جو ہیں یہ ان کی گروک جو ہے فرنڈز وہ رکنے لگ جاتی ہے کیا ازن ہوتی ہے کہ ان میں نائیڈروجن فارسورس کی کمی ہو جاتی ہے تو اس لیے ہمیں اورگینک چیزوں کے استعمال کرتے ہوئے اپنے کچن سے لینی ہے ایک ٹو ٹیبل سپون ہم نے پتی لینی ہے فرنڈز چائے کی پتی جو ہے وہ لیں گے انشاءاللہ اب سردی شروع ہو رہی ہے تو پھر جیسے ہی ونٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کافی کا استعمال کیسے کرنا ہے اپنے پلانٹس کے اوپر کیونکہ کافی کا استعمال بھی بہت ہی اچھا ہے پلانٹس کے لیے لیکن آج ہمارا ٹاپک ہے وہ چائے کی پتی کے بارے میں تو فرنڈز ٹو ٹیبل سپون جو ہے چائے کی پتی جو ہے اس کو میں نے ڈھال کے رکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا گھڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ میں نے پانی کے اندر ایک گلاس پانی کے اندر فرنڈز اس کو میں نے رکھا ہوا ہے مکس کر کے تقریباً تین سے چار گھنٹے ہو گئے اور اس کا کلر کوئی بھی پتی فرنڈز آپ لے لیں کیونکہ ہر بندہ ہی چائے لور ہوتا ہے بہت ہی کم جو چانسز ہوتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں چائے جو ہے وہ نہیں بنتی بٹھ ہمارے تو ہام تو جب تک چائے نہ پھیلی ہمارا تو فرنڈز گزارہ ہی نہیں ہوتا اس لئے اگر آپ استعمال کرتے ہیں ویل نہیں بھی کرتے تو دس بیس روپے کیا آپ چھوٹا پیکٹ کوئی بھی لے لیں کوئی ساشے لے لیں تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو ٹیبل سپون جو ہے فرنڈز آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر اس کو ڈال کے مکس کر کے رکھ دینا ہے اور کم اس کم آپ کوشش کریں کہ تین سے چار گھنٹے جو ہے اس کو چھوڑ دیں تاکہ اس کا جتنا بھی ہے وہ ارک ہے وہ نکل آئے پانی کے اندر تو فرنڈز آگے آپ نے کیا کرنا ہے یہ بہت اچھی لیکوڈ فرٹیلائزر بننے والی ہے آپ کے گر میں اور گینک اور یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ باٹل کے اندر جو ہے یہ میں نے اس کو سٹین کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے جب اس کو بہو لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سٹین کر کے اس طرح کی باٹل میں جو ہے آپ نے اس کو ڈال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کا کرنا ہے شاوڑر آپ انہیں پلانٹس کے اوپر کرنا ہے شاوڑر اچھے سے آپ کے پھار والے پلانٹس ہیں آپ نے سب کے پھینٹس اپلائی اور بے شک آپ کریبا تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ دار بھی دیں کیوں کہ یہ ایک گلاس ہمارے پاس ریڈی ہوجائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس کو ٹو لیٹر یا ون لیٹر کے اندر جو ہے مکس کر لیں جتنے آپ کے پلانٹس ہیں کیونکہ یہ جس طرح کیسے یہ میں نے بنایا ہوئے ایک لیٹر کی باٹل ہے اس کے اندر تو فرنٹس یہ کم بس کم یہ شاور تو سب کی اوپر ہی ہو جائے گا جتنے بھی میرے الحمدللہ پلانٹس ہیں شاور تو فرنٹس سب کی اوپر ہو جائے گا بٹ اگر آپ نے یہ پلانٹس کے اندر اس کو ڈالنا ہے اس لیکوڈ فرٹیلائزر کو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آدھا آدھا گلاس جو ہے فرنٹس اس کو لے کے آدھا گلاس آپ نے ہر ایک پاٹ کے اندر جو ہے اس کو ڈال دینا ہے تو بہت ہی زبردست فرنٹس یہ لیکوڈ فرٹیلائزر جو ہے یہ بننے والی ہے اور بن چکی ہے بلکل جی اس سے آپ کے پلانٹس کے اندر جو ہے فرنٹس اگر کوئی فنگس گرہ کا ٹیک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ ہے کہ آپ کے پلانٹ جو ہیں فرنٹس وہ بہت ہی زبردست ہو جائیں گے ان کا کلر جو ہے شاندر ہو جائے گا اس لیکوڈ فرٹی لائزر کو استعمال کرنے کے بعد کھولوں والے پلانٹس کے اوپر جتنے بھی کسن کے پلانٹس ہیں آپ ان سب کے اوپر اس لیکوڈ فرٹی لائزر کا شاور کر سکتے ہیں اور ہر پندرہ سے بیس دن کے بعد کیونکہ بہت اوقات ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی پھٹکری کے اوپر بنائی ہے ویڈیو وہ آویلیبل نہیں ہے بہت اوقات یہ ہوتا ہے نیم آئلہ آویلیبل نہیں ہوتا بہت اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بہت ہمیں کیا ہے کہ ہم تھوڑی سی کوتاہی کر دیتے ہیں ہم نہیں جا پاتے لینے کے لیے ان چیزوں کو سٹور میں جانا نہیں ہوتا تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ پھر اپنے کچن سے یہ پتی نکالیں رام سے اور نکال کے اس کو جو ہے اس کی لیکوڈ فرٹی لائزر بنائیں اور اپنے پلانٹس کے اوپر فلائی کر دیں تو بلکل آپ کا فنگس جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا لیف بھی لشکرین ہو جائیں گے کیونکہ اس میں ہے نائٹروجن فارسورس اور پٹاشیم تینوں چیزیں جو ہیں فرنڈس ایک چائے کی پتی کے اندر آپ کو مل جائیں گی تو فرنڈس یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگے گی فرنڈس اپنا فیڈبیک سلور دیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو جو میری ویڈیوز ہیں وہ کیسی لگ رہی ہیں فرنڈس اپنا خیار رکھیے گا اگر آپ میرے چینل کے اوپر نہیں ہوئے تو فرنڈس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور فرنڈس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا خیار رکھیے گا اور مجھے اجازت دے جئے گا اللہ حافظ